اسلام علیکم یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں یہ ہے ماریو پوزو کا شہکار ناول گارڈ فادر مترجم محمود احمد موڈی باب نمبر گیارہ دس سال پہلے جیک والس کی پہلی بیوی کا انتقال ہوا تھا تب سے وہ اپنے بیڈروم میں اکیلا ہی سوتا تھا اس کا بیڈروم اتنا بڑا تھا کہ اس میں کسی کلپ کے منظر کی شوٹنگ ہو سکتی تھی اور بیڈ اتنا بڑا تھا کہ اس پر دس آدمی سو سکتے تھے تہم وہ تنہا ہی سوتا تھا اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ پہلی بیوی کے انتقال کے بعد اس کی زندگی میں کوئی عورت نہیں آئی تھی اس نے دوسری شادی بھی کی تھی مگر دیس دوران یہ شادی برقرار تھی ان دنوں بھی اس کا اور اس کی بیوی کا بیڈروم الگ تھا بیوی کے ساتھ اس کا رویہ ایسا ہی تھا جیسے وہ بھی ضروریات زندگی کی طرح نہہ ضرورت کی ایک چیز ہو اور وہ صرف بوقت ضرورت ہی اس کے پاس جاتا تھا شاید اسی لیے وہ جلد ہی اسے چھوڑ گئی تھی والز کے لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا اس کے لیے عورتوں کی کوئی کمی نہیں تھی اور ساٹھ سال کی عمر کو پہنچنے کے باوجود وہ ایک توانہ آدمی تھا مگر کچھ عرصے سے اس کا معاملہ کچھ ایسا ہو گیا تھا کہ نہایت خوبصورت مگر کم سے ان لڑکیاں اس کی کمزوری بن گئی تھی وہ پہلے ہی کچھ زیادہ اچھی فطرت کا مالک نہیں تھا لیکن اب تو فطرت میں کجروی کا کوئی ایسا پہلو اپر آیا تھا کہ کم سے ان لڑکیوں کو دیکھ کر ہی اسے خوشی ہوتی تھی جمعیرات کی اس صبح نہ جانے کیوں اس کی آنکھ جلدی کھل گئی تھی صبح کا اجالہ اس کے طویل و عریض بیڈ روم میں صرف اس حد تک ہی پہنچ پا رہا تھا کہ وہاں ملک جے اندھیرے کا ساسما تھا اسے اپنی بیٹ کی پائن تھی کوئی معنوس سی چیز رکھی دکھائی دے رہی تھی لیکن کمرے میں روشنی کم اور ذہن پر غنودگی کا غلبہ ہونے کی وجہ سے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا چیز ہے اسے بہتر طور پر دیکھنے کے لیے وہ ایک کوہنی کے بل ذرا اونچا ہوا اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا دیکھ رہا تھا اسے وہ چیز کسی گھوڑے کے سر سے مشابہہ لگ رہی تھی شاید اس کی آنکھیں اسے دھوکہ دے رہی تھی اس چیز کو صحیح طور پر دیکھنے کے لیے اس نے بڑا سال ٹیبل لیمپ روشن کیا دوسرے ہی لمحے اسے کچھ یوں لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر ہتھوڑا رسید کر دیا ہو اس کا دل گویا اچھل کر ہلک میں آ گیا جس کی وجہ سے اسے قیعہ آ گئی خوبصورت نفیس اور رشمی چادر سے آرستہ اس کا بستر آلودہ ہو گیا اس کے پائنٹی واقعی ایک گھوڑے کا کٹا ہوا سر رکھا تھا اور وہ سر دنیا کے اب تک کے بیش قیمت ترین گھوڑے کا تھا وہ اس کے اپنے خرطوم کا سر تھا جسے خریدنے کے بعد سے وہ گویا خوشی سے پھولا نہیں سماتا تھا جہاں سے گھوڑے کی گردن کاٹی گئی تھی وہاں سے موٹی پتلی نسیم بھیانک انداز میں جھانک رہی تھی اور بستر پر خون پھیلا نظر آ رہا تھا اس کی سیاہ رشمی خال جو چمکتی دکھائی دیتی تھی زندگی سے محروم ہو کر گویا دھندلی پڑ گئی تھی اس کی بڑی بڑی آنکھیں جو موٹیوں کی طرح جھل میں لاتی تھی اب وہ چمک سے محروم تھی آنکھیں کھلی تھی مگر اب ان میں پھیلی ہوئی موت کی ویرانی نے انہیں دھندلا اور خوفناک بنا دیا تھا دنیا کے عظیم ترین گھوڑے کا کٹا ہوا سر کسی حکیر سی چیز کی طرح اس کے پیروں سے ذرا دور پڑا تھا ایک عجیب سا خوف اور وحشت اس پر اس طرح حملہ آور ہو گئی کہ وہ بے اختیار چیخیں مارنے اور اپنے ملازموں کو پکارنے لگا ملازم دوڑے آئے اسی وحشت کے عالم میں والز نے ہیگن کو نیو یوک فون کر ڈالا اس کا بٹلر اس کی حالت دیکھ کر کچھ تشویش زیادہ تھا کروس نے اس کے ذاتی معالج کو فون کر دیا تہم اس کی آمد سے پہلے ووج نے کافی حد تک اپنی حالت پر کابو پا لیا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس پر اس پہلو سے بھی حملہ ہو سکتا ہے اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اسے ذرا بھی خبردار کیے بغیر کوئی اس صفاقی سے دنیا کے خوبصورت ترین اور کار آمد ترین گھوڑے کو ہلاک کر سکتا تھا والز نے اپنے استبل کی سیکیوریٹی کے لیے اپنی دانسک میں جو فول پروف انتظامات کیے ہوئے تھے وہ سب دھرے کے دھرے رہ گئے اس نے سیکیوریٹی اسٹاف سے پوچھ کوچھ کی تو رات کی ڈیوٹی دینے والوں نے حلفیا بتایا کہ انہوں نے کسی قسم کی آواز تک نہیں سنی نہ ہی انہوں نے کسی قسم کی گفلت بلتی اور نہ ہی انہیں کسی گھڑ بڑھ کا احساس ہوا والز فیصلہ نہیں کر سکا کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے انہیں خرید لیا گیا تھا یا پھر ان کے ساتھ کوئی ایسی چال چلی گئی تھی کہ انہیں احساس ہی نہیں ہو سکا تھا کہ در حقیقت کیا ہوا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ شاید وہ پولیس کو اس بات پر آمادہ کر سکے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ اتنی سختی کریں کہ وہ سچ اگل دیں لیکن یہ سب بات کی باتیں تھیں فیلحال تو یہ بھیانک حقیقت سامنے تھی کہ خرطوم کو زبا کیا جا چکا تھا اور وارننگ کے طور پر اس کا سر اس کے قدموں میں پھینک دیا گیا تھا بہرحال وارز احمق نہیں تھا اس جھٹکے نے اس کی انا پرستی کو کہیں دور لے جا پھینکا تھا یہ پیغام اس کی سمجھ میں آ گیا تھا اس کی اکل میں یہ بات آ گئی تھی کہ جو لوگ اس کی دولت طاقت اثر و رسوخ صدر مملکت سے اس کے مراسم اور اس طرح کی دوسری کسی بھی بات کو خاطر میں نہیں لائے تھے وہ اگر کرنے پر آتے تو کیا کچھ کر سکتے تھے وہ اسے ہلاک بھی کر سکتے تھے وہ محض اس بات پر اس کی جان لے سکتے تھے کہ وہ جانی کو اپنی فلم میں کاسٹ نہیں کر رہا تھا یہ احساس کو یا اسے اس کی دنیا سے باہر لے آیا تھا جہاں اس نے ہمیشہ اپنے آپ کو طاقتور بہت محفوظ محسوس کیا تھا اسے اندازہ ہوا تھا کہ کچھ اناثر ایسی دیوانگی کی پیداوار ہوتے ہیں جن کے سامنے یہ سب باتیں بیکار ہو کر رہ جاتی تھی کہ آپ کتنے اثر و رسوخ والے تھے آپ کتنی کمپنیوں اور کتنی دولت کے مالک تھے کہاں کہاں آپ کا حکم چلتا تھا اسے پہلی بار اندازہ ہوا تھا کہ کچھ لوگ اس جیسے افراد کو یہ احساس بھی دلا سکتے ہیں کہ وہ ہر کام اپنی مرضی کے مطابق نہیں کر سکتے اس کے خیال میں یہ تو کمیونزم سے بھی زیادہ خطرناک چیز تھی ڈاکٹر نے اسے سکون آور دوا کا انجیکشن لگا دیا اس سے اسے اپنے آساب پر قابو پانے میں مدد ملی اور وہ کافی حد تک پرسکون انداز میں سوچنے کے قابل ہو گیا اس نے فیصلہ کیا کہ جذباتی انداز میں سوچنا قطعی مناسب نہیں رہے گا جب اس نے قطعی غیر جذباتی انداز میں سوچنا شروع کیا تو احساس ہوا کہ اول تو یہ ثابت کرنا ہی تقریباً ناممکن تھا کہ اس کے گھوڑے کو ڈان کو لیون کے اشارے پر ہلاک کیا گیا اور اگر کسی موجزے کے تحت یہ ثابت ہو بھی جاتا تو بھلا ایک گھوڑے کو ہلاک کرنے کی زیادہ سے زیادہ سزا کیا ہو سکتی تھی اس قسم کے مزید کچھ واقعات اسے ملک بھر میں تماشا بنا سکتے تھے اس کی طاقت اور اثر و رسوخ کا بھرم ٹوٹ سکتا تھا اس کی شخصیت کا سارا تاثر خاک میں مل سکتا تھا این ممکن تھا کہ وہ لوگ اسے ہلاک کرنے کے بجائے ایسے ہی طریقے آزماتے رہتے کہ وہ دنیا کے تمسخر کا نشانہ بن جاتا اس کی شخصیت دو کوڑی کی ہو کر رہ جاتی اس کا سارا وقار اور دب دبا ہوا میں تحلیل ہو جاتا یہ سب کچھ موت سے بھی بدتر تھا اور یہ محض اس لیے ہوتا کہ وہ ایک شخص کو اپنی فلم نے اس کردار میں کاسٹ نہیں کر رہا تھا جس کے لیے وہ موضوع ترین تھا اس نے ایک ایسی بات کو انا کا مسئلہ بنا لیا تھا جس کے بارے میں دنیا کو کچھ پتا نہیں تھا اس نے سوچا بہت سوچا گھنٹوں اس کے دل و دماغ میں دلائل کی جنگ جاری رہی آخر کار وہ اہم فیصلے کرنے میں کامیاب ہو گیا اس نے اپنے سٹاف کو بلا لیا اور انہیں کچھ ضروری ہدایات دیں پریس کو یہ اطلاف اور اہم کرنے کا بندوبست کیا گیا کہ خرطوم کسی بیماری کے باعث مر گیا تھا حقائق جاننے والے تمام افراد سے قسم لی گئی کہ وہ اس معاملے میں کہیں اصل بات کا بھولے سے بھی تذکرہ نہیں کریں گے گھڑے کی بیماری کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ شاید اسے انگلینڈ سے امریکہ منتقلی کے دوران راستے میں کہیں سے لگی تھی اس کی لاش کو رازداری سے والز نے اپنی جاگیر کی حدود میں دفن کرا دیا اور پھر اسی رات جاننی کو نیو یورک میں ایک فون کال موصول ہوئی جس میں اسے بتایا گیا کہ والز کی فلم میں کام شروع کرنے کے لیے اسے پیر کے روز اسٹوڈیو پہنچنا تھا باب نمبر بارہ اگلی ویڈیو میں سنیں موسیقی